بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں میرے سبتین دیکھ رہا میرا یوٹیوب چینل ناظرین گزشتہ دنوں میں نے ایک واقعہ سنا کسی سے اور وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ جب ماغلہ کی پہاڑیوں میں ایک جگہ آگ لگی تو وہاں پر ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا اور وہ چڑیا جو ہے وہ اپنے گھونسلے کو چھوڑ کر نہیں جا رہی تھی اس وقت تک وہاں پہ موجود رہی جب تک کہ اس کے آخری جو انڈہ اس کے گھونسلے کے اندہ موجود تھا اس میں جان موجود تھی زندگی کی رمق باقی تھی یہ تو ایک پرندے کی ایک جانور کی آپ سمجھ رہے کسی حیوان کی بھی اگر آپ بات کریں تو وہ اپنی اولاد کا کس طرح سے خیال کرتا ہے لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ملتان میں پیش آیا جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم جو بچوں والے ہمارے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ماں باپ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کوئی ماں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے ہاں سونا تھا کسام بلکہ سونا ہے کسام اپنے ہی انڈوں کو نگل لیتا ہے لیکن اس سام سے بھی برے ماں باپ کیسے ہو سکتے ہیں یہ واقعہ جو ہے ملتان کا ہے اور ملتان میں یہ ایک ماں اور باپ اور ان کے تین بچے ہیں گزرشنہ میڈیا کی اوپر اس کی خبر آئی تین بچے جو ہیں ان کے جان بھاکونے کی خبر یہ کہا گیا کہ ایک اتائی ڈاکٹر ہوم یا پیٹ ڈاکٹر اس کی دوائی سے یہ بچے جان بھاک ہو گئے اس کے بعد اس ڈاکٹر کو گرفتار کیا گیا اور اس نے بتایا کہ اس نے خانسی کا ایک عام شربت جو ہے وہ دیا تھا پولس نے ظاہر سی بات ہے وہ عام شربت جو ہے اس کو بھی اپنی تحویل میں لیا جس کے بارے میں بتایا جارہا تھا کہ جس کے پینے سے بچے جو ہے وہ تینوں کی تینوں جان بھاک ہو گئے کس طرح سے جان بھاک ہوئے وہ میں بھی آپ کو آگے بتاتی ہوں بڑی تکلیف دے انفورمیشن ہے لیکن اس پورے واقعے کے اندر ایک ایک کر کے ایسے ایسے حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں یہ واقعہ جتنا سمپل دکھائی دیتا تھا اتنا سمپل نہیں ہے کچھ ہی دنوں کے بعد باپ بھی اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے لیکن اب خاتون جو ہے اسے گرفتار کیا گیا اور اس نے جو کہانی سنائی ہے آپ پریشان ہو جائیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کنگریال سے اس خاتون کو گرفتار کیا گیا اس کا نام ہے سبیرہ اور اس کا میاں ہے غلام اکبر غلام حسین اس کا نام ہے سب سے پہلے اکیس و بائیس مئی کو ملتان میں یہ ہومی پر ڈاکٹر تھی جس کی دوائی استعمال کی تھی اور جس کے بعد یہ بچے جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے تین بچے اور ان تینوں بچوں کی عمریں جو ہیں وہ پانچ سے نو سال کے اندر ہیں ایک بچہ جو ہے اس کا نام ہے سات سالہ طاہرہ نو سالہ دانش ہے پانچ سالہ منیب ہے تاہرہ جو ہے اس نے وہیں موقع پہ دم توڑ دیا سات سال کی جو بچی ہے جو نو سال کا دانش ہے اسے جب نشتہ اسپتال لے کے جائے جا رہا تھا تو اس نے راستے میں تڑپ تڑپ کر ایڈیا رگڑ کر اپنے ماں باپ کے سامنے جانتے دی اور اس کے بعد منیب جو ہے وہ اسپتال پہنچا وہاں جا کے اس نے دم توڑ دیا یہاں پر معاملہ جو ہے اس وقت تک تو ہومی پیٹ ڈاکٹر کی طرف شک جا رہا تھا پولیس کا لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چار سے پانچ دن کے بعد بچوں کا جو والد ہے اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے پوسٹ پورٹم رپورٹ نشتہ اسپتال سے ان کی ساری آئے گی اور مزید معلومات جو ہیں وہ بھی کنفرم ہو جائیں گی لیکن کیا پتہ لگتا ہے کہ جو ان کا والد ہے اس کا جو ایک کزن ہے اس نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے والد نے شاید دکھ نہیں برداشت کر سکا اور اس نے زہر جو ہے وہ کھایا یہ خودکشی ہے یہ کوئی عام موت نہیں ہے تبعی موت نہیں ہے بلکہ اس نے شاید خودکشی کی ہے یہاں سے کیس جو ایک اور روخ اختیار کرتا ہے پولیس جب اس کی تفتیش کرتی ہے تو پھر کچھ اور باتیں جو ہے وہ سامنے آنا شروع جاتی ہیں اور پھر سمیرہ کو جو کہ اس شخص کی بیوی ہے ان بچوں کی ماں اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر جو وہ باتیں بتاتی ہیں وہ ضرب سنیے گا بسکلی اس عورت نے پہلے جو بیان دیا اس میں اس نے یہ کہا کہ ہماری گھر میں بہت گربت تھی میں نے اور میرے میاں نے ہم دونوں نے سوچا کہ ہم ان بچوں کو مار دیتے ہیں اب سوچیں کہ کیسے ماں باپ ہوں گے لوگ بھوکے رہ لیتے ہیں تڑپ لیتے ہیں میں نے سنا بچے بیچ بھی دیتے ہیں لیکن انہوں نے دونوں نے مل کر اپنے بچوں کو مارنے کی تیاری کی اچھا اس کے بعد اس عورت نے بتایا کہ آموں کو جو پکانے والا کیمیکل ہوتا ہے وہ جو کیمیکل جو آموں کے اوپر لگائی رہتے ہیں جس سے آم پک جاتے ہیں اسے کوٹ کر اس نے یہ بچوں کو کھلایا پلایا جس طرح بھی جس فرم میں اس کو یہ زہر دیا اور یہ دوائی دی کیونکہ وہ غریب تھے دونوں میاں بیوی پھر اس کا یہ کہنا ہے کہ میرا شوہر جو ہے اس نے میرے ساتھ مل کے بچوں کو مار تو دیا لیکن اس کے بعد اس کے ضمیر پر بڑا بوش تھا وہ بہت دکھی تھا اور اس کے چند دنوں کے بعد وہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا اس نے بھی خود کچھ کھا لیا لیکن یہاں پر پولس کو شک یہ ہوا کہ باپ کو تو دکھ ہوا اور ماں جس کا دکھ جو ہے باپ سے کہیں بڑا ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں دکھ ہوا تو وہاں پر جا کر پھر اور کچھ چیزیں سامنے آئیں جس کا کہ اس عورت نے پہلے قرار نہیں کیا ہوا کچھ ایسے کہ جس دن یہ بچوں کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس دن اس کا جو موبائل ڈیٹا ہے وہ نکالا گیا اور موبائل ڈیٹا جو ہے اس میں وہ ایک شخص کے ساتھ فون پر رابطے میں تھی یہ شخص جو ہے یہ ایک بھٹا مالک ہے اور اس کا نام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اس کا نام غالباً اچھا میرے پاس اس وقت نام لکھا ہوا نہیں ہے کاشف یہ جو بھٹا مالک ہے اس کے ساتھ اس کا فون پر رابطہ تھا اور اب جو مزید معلومات سامنے آئی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ جو ماں ہے اس کا اس بھٹا مالک کے ساتھ رابطہ رہتا تھا فون پر ان کی باتچیت ہوتی تھی اس کا تعلق تھا اور یہ بقاعدہ پلان کیا گیا تھا اب اس میں دو باتیں جو ہے ان کا مزید پتہ لگتا ہے کہ آیا اس کا شوہر جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ برابر میں شریک تھا بچوں کو قتل کرنے میں یا پھر اس عورت نے بقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پہلے بچوں کو مارا اور اس کے بعد شوہر کو بھی راستے سے ہٹا دیا یا پھر شوہر نے اپنی مرضی سے خودکشی کی ہے خود اس نے زہر کھایا کیونکہ وہ پہلے تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کو مارنے کے لیے اس ارادے میں شامل تو ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد اس کو چکے دکھ تھا اس کو پریشانی تھی اس کے دل پہ ایک بوش تھا لیکن یہ خاتون جو ہے یہ خاتون اس نے اسے پوچھا گیا اس نے پوچھا گیا کہ تم نے یہ سارا یہ جو تھا زہر اس نے بلکہ بتایا کہ میں نے یہاں پہ گھر کے پیچھے ایک جگہ ہے وہاں پر اس نے اس کو کھوٹ کر اس کو دفن کیا ہوا تھا تو وہاں سے کھوٹ کر یہ سارا جو آم کو لگانے والا کیمیکل ہے وہ بھی وہاں سے نکال لیا گیا اور جہاں سے یہ لوگ پکڑے گئے وہ معاملہ یہ تھا کہ جہاں پر جس دن بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے کیونکہ بچوں کو کھانسی تھی معمولی سی باپ جو ان کا شربت لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ہومی پیٹ ڈاکٹر ہے یہ ہومی پیٹ ڈاکٹر جو ہے یہ ان کو ایک دوائی دیتا ہے ڈاکٹر سلیم اس کا نام ہے جس کو کہ شروع میں گرفتار کر لیا گیا تھا کہ شاید اس کی دوائی کی وجہ سے کیونکہ والدین نے یہ بتایا کہ میں نے جیسے بچوں کو کھانسی کا شربت دیا اس کے فوراں بعد میرے بچے جو ہے وہ ترپ ترپ کر میرے نظروں کے سامنے انہوں نے جان دے دی پہلے بیٹی نے جان دی اور پھر باقی دو بچے جو ہے ایک راستے میں اور ایک ہسپتال پہنچ کر وہ جہاں بھاگ ہوا نشتہ ہسپتال ان کو لے کر گئے تھے لیکن یہ عورت جو ہے اس نے ابھی تک کچھ اقرار کیا اور کچھ ابھی نہیں کیا پوسٹ مورٹم ریپورٹ آئی گی اس میں بھی باتیں سامنے آئیں گی لیکن یہ جو شخص اکاشف اس کے ساتھ پولس کے مطابق ان کی آپس میں بات چیت تھی یہ غالباً اسے شادی کرنا چاہتی تھی راستے میں رکاوٹ اس کے بچے تھے کہ ظاہر سی بات ہے بچے جو ہے وہ ان کو کہاں چھوڑے گی اور اس کے لیے اس نے یہ ایک طریقہ کار بنایا اور اس کو یہ آمک کے کیمیکل جو ہے جو آمک کے اوپر لگایا جاتا ہے یہ لاکر اس شخص نے دیا اور اس نے یہ اس کو بتایا کہ اس کو تم اچھے سے پیس کر یہ بچوں کے کھانے میں شامل کر دو اور اس نے بچوں کے کھانے میں یا شربت میں غالباً اس نے یہ شامل کیا جس کے بعد بچے جو ہے یہ جہاں بھاگ پوئے اور وہ شربت غالباً خانسی کا شربت تھا جس کے اندر یہ ڈالا گیا اور یہ بچوں کو دیا گیا ابھی پوسٹ مورٹم ریپورٹ آنے کے بعد یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ آیا یہ شربت جو ہے خانسی کا شربت تھا جس کے اندر یہ زہر مطلب یہ کیمیکل ڈالا گیا تھا یا پھر یہ کیمیکل جو ہے یہ کسی کھانے میں بچوں کو دیا گیا تھا اور اس کے بعد خانسی کا شربت پلائیا اور اس کا یہ ریاکشن ہوا تو یہ تمام طرح معاملہ ابھی تک لیکن بڑے افسوس اور بڑے دکھ کی بات ہے کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گربت کی وجہ سے مائیں جو ہم خود خوشی کر لیتی ہیں خود بھی نہر میں چھلانگ لگا لیتی ہیں بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر ڈوب جاتی ہیں اور کہیں ہم یہ سنتے ہیں کہ صرف اپنے ایک دل کی خوشی کے لیے اپنے ایک ایسے ناجائز رشتے کے لیے اپنے بچوں کو میں کہتے ہیں کتنے ایک معصوم وہ بچے ہوں گے چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں ساتھ نو پانچ سال کے بچے اللہ نے اسے بیٹے اور بیٹی دونوں کی نعمت سے نوازا کہاں لوگ جو ساری زندگی تڑپتے ہو اولاد کے لیے اور کہاں جن کو اللہ نے اولاد اور وہ بھی دونوں یعنی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں سے نوازا اور اس کے بعد وہ اتنے ناشکرے ہوتے ہیں ایک اپنی خوشی کے لیے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے یہ خبر تھی اور ملتان کا یہ کیس تھا اس کے اوپر ابھی یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس تھی میں کہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں مجھے مہیند سبتہ ان کو اجازت دیجئے اپنے دعومر میں جبھی یاد رکھیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ